جنرل صاحب کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں اس کے بعد نعیم بخاری صاحب اپنے آخری دلائل جو ہیں وہ دے رہے ہیں جانگیر ترین صاحب کے جو وکیل ہیں ان کی طرف سے جو دلائل ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ منگل کو یہ مقدمہ جو ہے وہ اپنے اختتام پر پہنچ جائے گا یہ مقدمہ جس کا جو بنیادی طور کے اوپر شروع کیا گیا صرف ایک کاؤنٹر بلاسٹ کے طور کے اوپر جب پینامہ پیپرز آئے اور اس میں انکشاف کیا گیا کہ نواز شریف اور ان کی فیملی ایک ہیڈن ٹرسٹ کے ذریعے پراپٹیز اون کرتی ہے سپریم کورٹ میں لائے گیا اس کے لیے جوابی ایک مقدمے کے طور کے اوپر ہنیف عباسی کی طرف سے نواز شریف صاحب کی ذاتی انسٹرکشنز کے اوپر یہ مقدمہ دائر ہوا اکتالیس کے قریب اس کی پیشیاں ہوئیں جس میں عمران خان صاحب اور جانگیر ترین کے تمام اساسوں کا جائزہ لیا گیا اور اب منگل کو یہ چیف جسس صاحب نے جیسے فرمایا ہے یہ کیس جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچے گا اور تمام مقلہ کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں آج اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ مقدمہ اختتام کی طرف جا رہا تھا تو اکرم شیخ صاحب جو ہنیف عباسی کے وکیل ہیں انہوں نے اب پھر اس کیس میں توالت کے لیے ایک درخواست دی اور کہا گیا کہ انیس سو ستانوے کا جو نومینیشن پیپر کا ریکارڈ ہے وہ پیش کیا جائے سپریم کورٹ نے ان کی صدا مصرد کر دی بنیادی طور کے اوپر یہ کیس جیسے جیسے چلا ہے اور جون جون اس میں چیزیں سامنے آئی ہیں اب پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف اور جانگیر ترین کے خلاف اس مقدمے میں کچھ نہیں ہے لہٰذا نون لیگ کے لوگ جو پہلے یہاں پہ سپریم کورٹ میں روزانہ آ رہے تھے انہوں نے بھی آنا چھوڑ دیا اور آج ان کے وکیل صاحب جو ہے انہوں نے بھی جھوٹے اٹھا کر ان کے تسمیں کھول کے اور بھاگنے کی تیاری کر لی جس کو سپریم کورٹ نے مانی نہیں اور سپریم کورٹ اس کیس کو مزید طویل کرنے کا جو پلان تھا اس سے اتفاق نہیں کیا کہا یہ جا رہا تھا کہ انیس سو ستانوے کے نومینیشن پیپرز میں عمران خان صاحب نے جمائمہ خان کے جو ایسٹس ہیں بیرون ملک وہ ڈیکلیئر نہیں کیے ہوئے لہٰذا ان کو نون ڈیکلیئرشن میں لائے جائے اور سپریم کورٹ کے اندر الیکشن کمیشن کا کوئی ریکارڈ اویلیبل نہیں تھا اب معاملہ یہ ہے کہ آپ دوزار تیرہ کے کاغذات کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے صرف بنی گالا کی پروپٹی کا معاملہ دیکھنا ہے جب وہ سیٹل ہوا تو پھر کہا گیا کہ نہیں عمران خان کے لنڈن اپارٹمنٹ کا بھی دیکھ لیں وہ بھی دیکھ لیا پھر کہ نہیں عمران خان کی کاؤنٹی کرکٹ کا ریکارڈ دیکھ لیں وہ بھی دیکھ لیا اب وہ سارے ختم ہو گئے آپ کہہ رہے ہیں جی جمائمہ خان کے جو ایسٹس جو یہاں پہ ٹکلیئر نہیں ہوئے ہوئے ان کا پیچھا کر لیں پھر کل آپ کہیں گے کہ ان کے جو والد ہیں جیمی گولڈ سپیٹ ان کے ساسے جو ہیں وہ دیکھنے شروع کر دیں تو یہ تو پھر ایک ایسا زلسلہ ہے پھر آپ کہیں گے ان کے دادا کے دیکھنے شروع کر دیں تو اب چونکہ ان کے پاس کیس نہیں ہے اب عمران خان کے خلاف اور جانگیر ترین کے خلاف تو اس طرح کی ایک ایسے آرگومنٹ سامنے لارے ہیں جس کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا جیسے اور یہ مقدمہ انشاءاللہ عمران خان اور جانگیر ترین کے خلاف جو کیسز ہیں دونوں کے خلاف یہ ردی کی ٹوکری میں جا رہا ہے کوئی اس میں سبسٹنس نہیں ہے کچھ نہیں ہے ایٹرانی جنرل صاحب نے آئی دلائل دیئے اور جو الیگیشنز ہیں جانگیر ترین صاحب کے اوپر وہ ایک ایک کر کے تمام ڈسکس ہوئے ہیں اور تمام جو ہیں ان میں ثابت ہوا کہ جو ریکارڈ ہے جانگیر ترین صاحب کا وہ بالکل صحیح تھا اس مقدمے کے بعد تحریک انصاف کی جو جلدی انتخابات کی مہم ہے اس میں تیزی آئے گی ہم ملک میں انتخابات چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اپریل میں میکسیمم یہ انتخابات ہونے چاہیے آپ کو جنوری فیبرری میں اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے اور ہم نے یہ پہلے بھی آفر کی ہے کہ اگر ایک کنسنسز ہو جائے ملک میں اس بات کے اوپر تو تحریک انصاف فیبر پختونخواہ کی اسمبلی کو توڑنے کے لیے تیار ہے اگر آپ ایک اتفاق کے رائے اس کے اوپر بناتے ہیں ملک میں رٹ نہیں ہے آپ دیکھیں آج تیسرا دن ہے وفاقی دار الحکومت کے راستے بند ہیں کیونکہ وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے اور حکومت کی کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ جا کے اس احتجاج کو جو ہے وہ روک سکے ختم کر سکے آج ایک بچہ جو ہے وہ ہسپٹل نہ جانے کی وجہ سے اس کی ایمبولنس فس گئی اور وہ راستے بے دم توڑ گیا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو معیشت کے اوپر حکومت کا کنٹرول نمزور ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں پی آئی اے بیٹھ رہی ہے ائر بلو اوپر جا رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہاں پر پاکستان میں وہ تمام کاروبار جس میں سعاد رفیق کا حصہ ہے جس میں خواجہ آصف کا حصہ ہے احسن اقبال کا حصہ ہے وہ کاروبار اوپر جا رہے ہیں جس میں عام پاکستانی کی شراکت داری ہے وہ کاروبار نیچے جا رہے ہیں مجھے آپ بتائیں کہ یہ کوئی اور ملک ہو سکتا ہے جہاں پہ آپ کا منسٹر انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ بھی اکامہ لے کے بیٹھا ہوا ہو آپ کا وزیر خارجہ بھی اکامہ کے اوپر چل رہا ہو اور آپ کا وزیراعظم جو پارٹی کا لیڈر جو ڈسکوالیفائے ہوا ہو وہ بھی اکامے کے اوپر بیٹھا ہوا ہو ساری کبینہ جو ہے وہ پاکستان کا پاکستان میں صرف وزارتوں کے لیے تشریف لاتی ہے پاکستان سے نکلتے ہیں تو یہ کسی اور ملک کے شہری ہیں یا یو اے ای کے شہری ہیں کوئی سعودی عرب کا شہری ہے کوئی لندن کا شہری ہے کوئی فرانس کا شہری ہے اس لیے ان کا پاکستان سے اور جو اوورسیز پاکستانی ہے ان کے یہ خلاف ہیں بھئی ایک تو تم لوگ خود اکامے لیے ہوئے ہیں باہر کے اوورسیز پاکستانیز کے تم ووٹ کے خلاف ہو اوورسیز پاکستانیز کو تم یہاں پر ووٹ کا حق دینے کو تیار نہیں ہو بارال پاکستان کے اندر ایک بڑی تبدیلی آنے کو ہے عمران خان کی جو جد و جہد ہے اکیس سال کی وہ ایک منطقی انجام تک پہنچنے کو ہے ملک انتخاب کی طرف بڑھ رہا ہے اور پی ایم ایل این اپنے اقتصاب کی منطقی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے نواز شریف اور ان کی فیملی کا کردار پاکستان کی سیاست میں ختم ہو چکا ہے نئی سیاست کا آغاز ہوگا انشاءاللہ الیکشنز کے ساتھ اور تحریک انصاف پاکستان میں اگلی حکومت بنائے گی اور عمران خان انشاءاللہ پاکستان کے وزیراعظم ہوں گے بہت چکے